اسلام علیکم بیئرز کیسے آپ سب امید ہیں اگر بات کی جائے سبزیوں کی تو سبزیوں میں قدو یعنی لوکی ہماری پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسندی گیا قدو لوکی گیا قدو ایک ہی سبزی کے مختلف نام ہیں ہم گیا کئی طریقوں سے بناتے ہیں جیسے گیا گوشت گیا دار گیا آلو اور اگر ساتھ ہی بات کی جائے پکوڑوں کی تو پکوڑے رمضان مباری میں بننے والی ایک بہت پیاری سوگات ہے جو تقریباً ہر گھر میں بنتی ہے پکوڑے بھی ہم کئی طریقوں سے بناتے ہیں جیسے بینگن کے پکوڑے پالک کے پکوڑے پیاس کے پکوڑے کئی طریقوں سے بناتے ہیں جی جناب تو آپ صحیح پہنچ رہے ہیں کہ گھیہ اور پکوڑے کا اپس میں لنک ہے تو جناب آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی گھیہ کے پکوڑے یعنی لوکی کے پین ویل پکوڑے یہ ایسی ریسپیہ جو آپ نے اس سے پہلے کبھی ٹرائی نہیں کی ہوگی کی ہے تو مجھے جلدی سے کمنٹس میں بتائیے نہ کہ آپ نے سے کس نے ٹرائی کی ہے آج میں آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں گیہ کے پین ویل پکوڑے جو کہ بہت ہی بہت ہی آرام سے بنے گی اسپیشلی بچے تو بہت ہی نائک کرتے ہیں اس کے شیپ کو اس کے ذائقے کو یہ گھیہ کے پکوڑے کیسے بنیں گے چلنا پڑے گا آپ کو میں ساتھ کچھن کی جانے تو چلتے ہیں کچھن کی طرف یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو ہمیں پکوڑے بنانے کے لئے درکار ہوں گی سب سے پہلے جو ہے میرے پاس 1 4ھ ٹی سپون ڈرائیڈ بیسل لیوز 1 4ھ ٹی سپون ڈرائیڈ پارسلے لیوز یہ میرے پاس 1 4ھ ٹی سپون اور یہ 1 4ھ ٹی سپون ہم نے انہی سے میریر کیا ہے 1.5 ٹی سپون ڈرائیڈ 1.5 ٹی سپون ڈرائیڈ چلی پاورٹر 1.5 ٹی سپون ڈرائیڈ چلی فلیکس بہت زیادہ ہم اس کو سپائسز نہیں ڈالیں گے کیونکہ یہ بچوں کے لئے بنا رہی ہوں بڑے بھی بہت زیادہ انچائے کریں گے ان پکوڑوں کو جب آپ کھائیں گے مجھے کاملس میں ضرور بتائیں گے اور اس کے بعد میرے پاس یہ کٹنگ بورڈ ساتھ یہ پیلر اس کے ساتھ یہ بیٹر اور اس کے ساتھ میرے چھوٹے سے کٹنگ بورڈ پر بڑا سارا ایک قدو ہم گول والا قدو یعنی لوکی ہم نہیں لیں گے ہم لیں گے اور میرے پاس ہے گرام فلور یعنی بیسا اور اس کے ساتھ ہی یہ میرے پاس ہے 2 ٹی بل سپون یوگرٹ اس کے یوگرٹ کے اوپر جو پانی آ جاتا ہے وہ میں نے سارا اس میں ڈال دیا ہے عمومن میں پکوڑوں میں پانی اس کا ڈال دیوں بہت ہی کرسپی اور بہت ہی یمی ان کا ٹیسٹ جاتا ہے پکوڑوں کا آبی ٹرائے کیجئے گا اور اس کے ساتھ اس کا بیٹر بنانے کے لیے میرے پاس اس کے ساتھ ہی موجود ہے پانی اور ایک مکسیم باول کوئی بھی ہو جائے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کا بیٹر تیار کر لیتے ہیں تاکہ اس سے سیٹ ہونے میں تھوڑا سا ٹائم مل جائے گا اس کے بعد ہم لوکی کی طرف آئیں گے یعنی قدور کی طرف بیٹر کے لیے ہم بیسن میں تمام چیزوں کو یہ تمام سپائزے سپائیسی بہت ہی نہیں ہیں پہلے یہ بتا چکیں کہ بہت زیادہ مصادر ایڈ نہیں کریں بہت ہی سیمپل ہیں تاکہ بچوں کو سپائیسی نہ لگیں جو بچے زیادہ سپائیسی کھانا پسند کرتے ہیں آپ وہ نہیں کہ یہ ساپ سے بنائیں گی تو ریٹی کر لیتے ہیں تقریب میں لے لیا ہے ایک کپ بیسن اور اس میں ڈالیں گے یہ پانی دیکھ سکتے ہیں ہاں یوگٹ اس کے لائبہ یہ سارے سپائیسی اٹ کر دیں گے اس میں اٹھو اڑا سا پانی اور اٹ کریں گے اس کو اچھے سے کرتے ہیں مکس اوسیٰ اچھے طرح سے مکس ہو جائے اگر ساز ہیں ہم سپکل کرتے ہیں پیل آف جو پیل آف کر رہے ہیں تو آپ کو تھوڑا تھوڑا سمجھا رہا ہوگا کہ جناب کیسے بنیں گے پکورے وہ بھی گیا کر دو گئے آپ میں سے پہلے کسی نے کھائیں ہیں اگر کھائیں ہیں بنائے ہیں تو مجھے کمیرس میں ضرور بتائیے گا مجھے آپ کے کمیرس کا انتظار رہتا ہے میں نے اس کو پیل آف کر لیا ہے پیل آف کیا آپ کو بھی ایسا لگ گیا ہے کہ میں نے کہا ہے کہ پیل آف کر لیا ہے کیا پی لیا بھئی پیل آف کر لیا ہے تو جناب ایک طرف ہمارا جو ہے وہ پیٹر جو ہے وہ سیٹ ہو گیا اور ایک طرف نے آئل گرم ہونے کے لئے رکھ دیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے وہ بھی آپ دیکھیں گا اس کے بارے بارے کلیرس بنائیں گے ہم لوگ میک شور کہ یہ ٹوٹے موسیقی موسیقی موسیقا 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 ریسیپیز رو ٹرائی کیجئے گا اور کیسی لگی آپ سب کو اور سپیشلی بچوں کو جب آپ نے اپنے لئے بنانا ہو یعنی بڑوں کے لئے تو اس میں لازمی ایڈ کیجئے گا جیسے کہ اجوائن ہو گئی کلونجی تھوڑی سے ہو گئی اور اس میں اوہ دوسرے پکوڑوں میں ایڈ کرتے ہیں وہ بھی آپ اس میں ایڈ کیجئے گا بہت یمی بہت ہی کرسپی بنتے ہیں تو اور بچوں کو کیسے لگتے ہیں یہ تو آپ نے مجھے لازمی کمیٹس میں لطانا ہے ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تو اپنے بہت اللہ خیر رکھیے بہم یاد رکھیے اللہ حافظ